اکثر فالتو کہ پھوٹو ڈیلیٹ کرنے کے دوران ہم سے امپورٹنٹ پھوٹو بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے دکت کے بعد تب ہوتی ہے جب آپ ان پھوٹو کو ری سائیکل پین سے بھی ڈیلیٹ کر دیں تو اگر کوئی کام کی پھوٹو تو اسے ریکوور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ ترہ ترہ کے اپلیکیشن یوز کرتے ہیں لیکن بہت سے اپلیکیشن تو پیڈ ہوتے ہیں اور جو اپلیکیشن فیری ہوتے ہیں وہ صحیح ترہ سے کامی نہیں کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے کہ آپ بینہ کسی اپلیکیشن کی پرمنین ڈیلیٹ پھوٹو کو ریکوور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنا دعوے سے بول سکتا ہوں کہ آپ کی پرمنین ڈیلیٹ ہوئی پھوٹو آپ ریکوور کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی اپلیکیشن کے جیسے کہ یہ دو فوٹو ہیں آپ ان دونوں فوٹو کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اب میں ان دونوں فوٹو کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ فوٹو ری سائیکل پین میں جا چکی ہیں جاسے آپ انہیں دوبارہ سے ریکوور کر سکتے ہیں لیکن اگر میں ان دونوں فوٹو کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دوں تو اب یہ فوٹو میرے موبائل سے پوری طرح سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے اب آپ انہیں ریکوور نہیں کر سکتے ہیں جی نہیں دوستو ام انہیں ریکاور کر سکتے ہیں یہ فوٹو ابھی بھی ہمارے ہی موبائل میں ہے تو چلیے ابھی جانتے کہ آپ ان فوٹو کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں بینہ کسی اپلیکیشن کے تو ان فوٹو کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے فائل مینجر اوپن کر لینا اس کے بعد آپ کے موبائل میں انڈرویڈ نیم کا ایک فولڈر ہوگا آپ کو اس فولڈر کو اوپن کرنا یہاں پر آپ کو ڈاٹا پہ کلک کرنا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ view in files پہ کلک کر دینا جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سارے فولڈر آ جائیں گے آپ ان فولڈر کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ فولڈر کو اوپن کر لینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ ڈاٹا پہ کلک کرنا تو ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سارے فولڈر آ جائیں گے تو ابھی ہمیں یہاں پہ ایک فولڈر فائنڈ کرنا ہے com.miui.gallery آپ کو یہ فولڈر یہاں پہ فائنڈ کر لینا ہے تو اس فولڈر کو آپ کو یہاں پہ open کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ فائلز پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو gallery disk catch پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ فول سائز پہ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل میں جتنی بھی ڈیلیٹ فوٹو ہوں گے وہ سب آپ کو یہاں پہ سو ہو جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں آج تک جتنی بھی فوٹو ڈیلیٹ ہوئی ہے وہ سب ہی فوٹو یہاں پہ آ چکی ہے لیکن یہاں پہ ایک دکت ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ فوٹو آگے پیچھے ہو رہی ہے جیسے کی آٹھ اکتوبر چھبی جولائی پانچ ستمبر اگر فلالی میں ہم نے جو فوٹو ڈیلیٹ کی ہے ہمیں وہ فوٹو recover کرنی ہے تو ایسے اگر ڈونڈنے بیٹھیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو آپ اس فوٹو کو ڈریکٹ فائنڈ کر پائے آپ کو زیادہ سرچ نہ کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ 3 ڈوٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو short buy پہ کلک کر دینا ہے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو سارے option آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو newest first کو سیلیکٹ کرنے تو آپ نے فلالی میں جو بھی فوٹو ڈیلیٹ کی ہوگی وہ سب آپ کو یہاں پہ سو ہو جائے گی جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ دو فوٹو ڈیلیٹ کی تھی تو آپ یہاں پہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں دو بچ کے باونے منٹ پہ ہم نے یہاں پہ دو فوٹو ڈیلیٹ کی تھی جو کہ یہاں پہ سو کر رہی ہے تو ان فوٹو کو اگر آپ یہاں پہ دیکھنے جائیں گے تو یہاں پہ کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آ جائے گا جہاں پہ فوٹو پہ کلک کرنے پر آپ کی ا taxpayer to efendim nанные ہوگی تو ارجنیل فوٹو کو دیکھنے کے لئے آپ کو پھوٹو پہ LONG press کر کے رکھنے اس کے بعد آپ یہاں پہ 3 Date klink کریں گے یہاں پر آپ کو rename پہ کلک کرنے اس کے بعد آپ یہاں پہ last میں دیکھنا یہاں پہ dot 0 لکھو گا آپ کو 0 کو کٹ کرنے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ JPG لکھ دینا ہے JPG لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ OK پہ کلک کریں گے تو آپ کی وہ فوٹو یہاں پہacial ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں وہ پھوٹو یہاں پہ آ چکی ہے سیم اسی پرکار سے ہم یہاں پہ دوسری پھوٹو کو بھی ویزول کر لیتے ہیں بس پھوٹو پہ لونگ پرس کیا تھری ڈوٹ پہ کلک کیا یہاں پہ رینیم پہ کلک کیا لاشٹ میں آپ کو جیرو کو اٹھا کے جے پی جی لکھ دینا ہے اس کے بعد اوکے پہ کلک کیا تو یہ پھوٹو بھی ہماری دیکھنے لگ گئی ہے اس کے بعد آپ کو ان دونوں پھوٹو کو سیلیٹ کرنے یہاں پر آپ کو تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے ابھی آپ کو یہاں پہ موف پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ کسی بھی فولڈر میں ان پھوٹو کو یہاں پہ کوپی کر لی جائے گا تو میں نے یہاں پہ ایک فولڈر یہاں پہ کر لیا اس فولڈر میں ان پھوٹو کو میں یہاں پہ موف کر دیتا ہوں تو ابھی میں آپ کو گیلری اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ فوٹو ریکاور ہو بھی چکی ہے یا پھر نہیں تو میں یہاں پہ گیلری اوپن کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں وہ پھوٹو اب ہماری ریکاور ہو چکی ہے جبکہ ان دونوں پھوٹو کو ہم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا تھا یہ پھوٹو ہمارے موبائل سے پوری طرح سے ڈیلیٹ ہو چکی تھی اس کے بعد بھی ہم نے ان پھوٹو کو ڈیلیٹ کر لیا تو اس پرکار سے آپ اپنے موبائل میں ڈیلیٹ ہوئی پھوٹو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو جو تریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ تریقہ کیول ایم آئی کے موبائل میں یہ ورک کرے گا آپ کے پاس کوئی بھی ایم آئی کا موبائل ہو آپ اپنے ایم آئی موبائل میں یہ پروسس فولو کیجئے آپ کتنی بھی پرانے ڈیلیٹ پھوٹو کو ریکاور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا موبائل ہے تو آپ بس کمنٹ کر کے بتائیے نیشٹ ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو ویڈیو پسند آئیے تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لی جگا تو میں ملتا آپ کو کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت